کہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی اور یہ مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان گوھر کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دی سورہ زمر کے آیت ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 65 وَلَقَدْ اُوْحِيَ عَلَيْكَ یہ وہی آپ پہ نازل ہو چکی وَإِلَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے والوں پہ بھی وہی نازل ہوئی لَإِنْ عَشْرَكْتَ اگر آپ شرک کرو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ شرک کرو لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ آپ کی سب نکیاں برباد ہو جائے گی آپ کی سب نکیاں برباد ہو اب دیکھئے ایک انسان ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے کوئی چیز کر رہا ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ سب نکیاں کیا ہو جاتی ہیں برباد پانی بھر رہے ہیں ہم لوگ رات میں ڈرم میں پانی بھر رہے ہیں کہ کل پانی جانے والا ہے لیکن نیچے ہول کھلا ہے جتنا بھرتے آ رہے ہیں اتنا خالی ہو رہا ہے لَيَحْبَتَنَّا مَلُكَ ذرا سوچو میں بھائیوں میں بہنیں یہ مثال اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی سب سے نیک انسان سب سے زیادہ اخلاص والے انسان اللہ نے کہا اگر یہ انسان بھی شرک کرے سب نیکیاں کیا ہو جائے گی برباد میرے بھائیوں میں بہنیں آپ سب کے سامنے ایک بات ہے ایک شخص ہے جو شرک کر رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے روز کچھ مل رہا ہے نیگٹیو ہے اس کا اکاؤنٹ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اس کے سامنے توحید کا پیغام رکھو اگر وہ شخص کو بات سمجھ میں آگئی توحید پہ وہ شخص آ گیا تو پھر کیا ہوگا نیکیاں جمعونی شروع ہو جائیں گے